بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.1 کا question number 2 ہے solve y plus z into z dx minus z x dy plus x y dz is equal to 0 statement دیکھ لیں پہلے statement ٹھیک ہے question book کے ساتھ اس کو telly کر لیں statement کو اچھا اس سے پہلے ہم questions جو solve کر رہے تھے وہ just اس کے differentials وغیرہ یا اس کو arrange کر کے ہم کر رہے تھے اور وہ question ہمارے solve ہو رہے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ proper way جو ہے جو proper method ہے اس کو بعد میں ہم discuss کریں گے جتنے question ہمارے differentials بنا کے ہو گئے تھے وہ ہم نے solve کر لی اب اس question کو غور سے دیکھیں پچھلے lecture میں میں نے method discuss کیا تھا اور وہ method جلدی سے میں آپ کو repeat کر دیتا ہوں کہ یہ اگر آپ total differentially consider کرتے ہیں پی ڈی ایکس پلس کیو ڈی وائی پلس آر ڈی زیڈ is equal to zero یہ total differential equation ہے اس کی integrability condition کیا ہے یاد ہے کچھ پی کیو زیڈ مائنس آر وائی اچھا یہ یاد رکھنے کی ٹکنیک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹکنیک کیا ہے اس کو یاد رکھنے جو صرف یہ term اگر آپ پہلی لکھنے ہیں تو باقی بڑی سانی سے یاد ہو جائے گی ٹکنیک یہ ہے کہ آپ آپ کے پاس جو total differential equation ہے اس میں پی کیو آر ہے سب سے پہلے جو پی کیو آر ہے ان میں پی آئے گا پی کیو آر آگے ٹکنیک ہے پی آگیا ہے پی آگیا ہے پی آگیا ہے پی آگیا ہے اور ادھر ترتیب سے بھی راگے چلنا ہے پی پی کیو آر آنا ہے پی کیو آر اور جو کیو کا ڈرٹو ہے اس پیک ٹو زیڈ یہ ادھر اس ترتیب سے واپس آ رہے ہیں یہ صرف اس term کو یاد رکھنے کے لیے میں بات کرو یعنی اس میں پی کیو آر آگے ترتیب پی کیو آر پی کے ساتھ ڈرٹو نہیں آنا کیو کے ساتھ جو ڈرٹو آنا ہے وہ اس ترتیب سے آنا ہے یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک پی ہو گیا ایک کیو ہو گیا اور ایک آر ہو گیا سائیکلی کارڈر ایک اس کا ہے ایک سائیکلی کارڈر جو ہے ایکس وائی زی کر آپ نے اس کو لکھتے ہوئے پہلے یہ بھلا سائیکلی کارڈر ملٹین کریا ہے سٹارٹنگ فرام پی اور اس کے بعد جو ڈرٹو کا جو سائیکلی کارڈر ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ الٹا چلا صرف اس ٹرم کے لئے بس اس کے بعد اب سائیکلی کارڈر آپ کا سیدھا ہوگا سیدھا کیا ہوگا پی کے بعد کیا آنا ہے کیو اور کیو کے بعد کیا آنا ہے آر اور زی کے بعد کیا آنا ہے زی کے بعد ایکس مائنس اس آر کے بعد کیا آنا ہے اور وائی کے بعد زی پلس اس کیو کے بعد اور اس آر کے بعد پی ایکس کے بعد اور پی کے بعد اور زی کے بعد ایکس یہ ہے انٹیگریٹی کنڈیشن یعنی اگر یہ کنڈیشن سیٹسائی ہو اس ایکل ٹو زیرو ہو تو ایکوئین نمبر ون جو ہے یہ والی انٹیگریبل ہوتی ہے this is انٹیگریٹی یا یہ کہہ دیں کہ اس کے تہت this is the condition for ایکوئین نمبر ون to be انٹیگریبل تو سب سے پہلے تو آپ یہ چیک کریں گے condition یہ condition بھی چیک کرنے یہ صحیح لکھ دیئے اس کو بھی چیک کرنے تو میں نے آپ کو یاد کرنے کا آسان طریقہ بتا دیا پی انٹو کیو زیڈ مائنس آر وائی صرف یہ ٹرم اگر آپ یاد کر لیں اگلی ٹرم جو ہے اگلی آپ اس سے ہی بنا لیں گے اچھا اس کے بعد exactness کی کیا condition ہے اگر یہ condition سیٹسائی ہو تو ایکوئین نمبر ون انٹیگریبل ہے اور اگر فردر کچھ سیٹسائی ہو جائے if qz is equal to ry rx is equal to pz and py is equal to qx then ہم کہتے ہیں one is set to be exact equation ٹھیک ہے یہ exactness کی condition یہ بھی ٹھیک ہے آپ ساتھ ساتھ verify کرتے جائیں یہ دیکھیں یہ کہاں سے آئی ہے یہ یہی سے آئی ہے آپ گوھر کریں qz ry کے برابر ہوگا تو یہ term 0 ہو جائے گی اسی طرح rx pz کے برابر ہوگا تو یہ term 0 ہو جائے گی اسی طرح py qx کے برابر ہوگا تو یہ term 0 ہو جائے گی تینوں 0 آ جائیں گے تو 0 لازمی آئے گا اگر function کی یہ جو condition exactness کی condition اگر یہ satisfied ہے تو وہ integrable لازمی ہوگی لیکن اس کا converse may not be true converse ضروری نہیں true یعنی اگر یہ condition satisfied ہو رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ اندر والے سارے سارے 0 یہ تو pq اور ان کے ڈیروڈ اس کے اوپر depend کر رہا ہے کہ وہ آپ نے add up کہی ہے تو answer 0 آ گیا but it's not وہ exact ہے تو integrable لازمی ہوگی کیونکہ اگر وہ exact ہے تو یہ چیزیں آپ اس میں برابر رکھیں گے تو یہ 0 ہو جائے گا سارے ہوگا تو integrable ہوگی اب یہ تو چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو remind کر رہی ہیں پچھلے لیکچر میں اور بھی کچھ چیزیں تھیں وہ دیکھتے ہیں ی پلس ز انٹو ایکس اور کیوں کیا یہاں نیگٹیو سائن ہی ہے چیک کر لیں question کی statement میں نیگٹیو سائن ہی ہے یہاں پہ یہاں پہ ز تو یہ کیوں کے ساتھ نیگٹیو سائن ہی ہے minus ز x and r کس کے برابر ہے x ٹھیک جی اب ہم integrity condition چیک کرنے کے z بھی چاہیے r y بھی چاہیے p کی values کون کون سی چاہیے p z اور y p z اور y چاہیے p کا delta to spectra x نہیں چاہیے تو آپ یہاں p y اگر معلوم کرتے ہیں تو کیا آتا ہے اس کو بیسے کھول لیں y z plus z square ہو جائے گا اور p y آپ کے پاس کیا آئے z اور اسی طرح p z جو کیا آئے y plus y plus 2 z یعنی ہم نے p y بھی معلوم کر لیا ہے اور p z بھی معلوم کر لیا p y is equal to z and p z is equal to y y plus 2 z اس ی طرح q کیا چاہیے ہوگا q x چاہیے ہوگا q z چاہیے ہوگا q y نہیں چاہیے ہوگا q x کس کر آگیا minus z اور q y کے بارے میں کیا خیال ہے zero آگیا اب r آپ کو x چاہیے ہوگا r y چاہیے ہوگا r z نہیں چاہیے ہوگا یعنی p x نہیں چاہیے ہوگا q y نہیں چاہیے ہوگا r z نہیں چاہیے ہوگا اس condition کے مطابق r x آپ کے پاس کیا y اور r y آپ کے پاس کیا x یہ ہم نے find کر لی ہیں next آپ consider کرتے ہیں q z چاہیے ہا جی یہ غلط کیا q z چاہیے اور q z آپ کے پاس آئے گا کیا minus x ٹھیک ہے یہ ساتھ ساتھ آپ رہیے گا کیونکہ میں اکثر غلط ہوتی کر دیتا ہوں یہ چیک کرتے نہیں کہ اب کیا ہوا consider کیا کرنا آپ نے p q z minus r y plus q r x minus p z plus r p y minus q x اب یہ consider کرتے ہیں اچھا جی p کی value ہے y plus z into z اور q z کیا نکل ہے minus x اور r y کیا نکل ہے r y x ٹھیک ہے ویسے ایک چیز چیک کر لیں کہیں یہ exact ہی دیکھیں q z r y کے برابر ہے q z r y کے برابر نہیں ہے تو کام تو یہ پہ خراب ہوگیا ایک بھی یہ condition یہ تین جو ہیں equations ان میں سے ایک بھی dis satisfy ہوگی تو exact تو نہیں ہے اس کا طلب ہے ہمیں integrity condition check کرنی ہے آپ ایسے یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ exactness condition check چیک کرنی اگر وہ ہوگئی تو integral لازمی ہوگی لگن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے تو integrity condition check کر رہے ہیں اس کے بعد q کی value کیا تھی q ہے minus z x اور r x کیا ہے y minus p z کیا ہے p z y minus 2 z آجے گا ٹھیک ہے r آپ کے پاس کیا ہے x y یہ آپ نے ساتھ ساتھ چیک کرتے جانا ہے غلطی کوئی نہ اچھا جی p y کیا ہے z اور minus q x کیا ہے minus z وہ plus z ہو جائے گا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ 0 ہو رہا یہ تو 0 ہو گیا یہ بھی minus x ہے ہم نے کیا لکھنا تھا یہا پہ q z minus r y q z minus x x اور r y دیکھا نا یہ minus x تو یہ minus 2 x z into y plus z ادھر بھی چیک کر لیں یہ y minus y آنا ہے اچھا یہ y اور یہ minus y کٹ گیا plus کیا ہے 2 x z square یہاں سے کیا آتا ہے 2 x y z ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ آگیا minus 2 x y z پھر minus 2 x z square پھر plus 2 x z square plus 2 x y z ہاں ہاں جی minus 2 x y z plus 2 x y z minus 2 x z square plus 2 z square یہ تو zero ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم یہ تو ثابت کرنے میں کام کام ہوگئے ہیں کہ given ہی کوئی ہی 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 یہ لکھنا ہے اب this shows that 1 is integrable but it is not exact because ہاں جی یہ exact کیوں نہیں ہے ایک چیز ہم نے disclose کی تھی کی qz r y کے برابر نہیں تھا یعنی qz is not equal to r y باقی تو میں چیک ہی نہیں کیا ایک ہی نہیں ہوا تو بس آگے چیک کرنے کی نہیں ہے آپ کو یہ کر تینوں ہی پکڑ گئے آپ چیک کریں وہ دو ہو بھی جائیں گے تو ہمیں اس کو فائدہ کیا ہوگا لہذا جو یہ دیفنشل کیا کلائے گی homogenius جہاں آپ دیکھیں pqr کیا ہے یہ p ہے پ function جو ہے اس کی degree کیا بتا سکتے آپ اس کی degree 2 ہے yz plus z degree 2 ہے q کی بھی degree z اور x کی power ملا 2 بن جاتی ہے r کی degree تو equation number one تو homogenius ہے پہلی condition کیا تھی کہ اگر وہ integrable ہے لیکن exact نہیں ہے اور homogenius ہے homogenius ہے آپ کے سامنے پھر کیا کرنا ہوتا ہے میں نے کل جو لیکچر تھا پچھلا last لیکچر اس میں یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کے پاس differential equation d y y dx یہ homogenius ہو مثال کے طور x square y یہ بھلا کیوں homogenius ہے یہ اس لیے homogenius ہے اس کو آپ اس form میں لکھیں کہ x square y square into dx and minus x square minus y square into d y equal to 0 یہاں جو dx کا coefficient اور dy کا coefficient ہے یہ دونوں homogenius functions of same degree ہیں اس لیے یہ differential cojin non homogenius ہے اور آپ تو ماشاءاللہ سمیسٹر میں ہیں اگلے سمیسٹر کے بعد آپ professor بن جائیں گے اور یہاں آپ lecture دیا کریں گے ویسے میں تو professor 3 سال بعد بنا تھا لیکن آپ میں سے کچھ بہت سارے professor ہیں بھی اس وقت جو professor بن کے lecture upload کر رہے ہیں تو ان professors کے لیے ایک سوال ہے کہ یہ جو dimension کوئین ماشاءاللہ سارے professor y is equal to v export کرتے تھے آپ substitution کرتے تھے y is equal to v x اس سے کیا ہوتا تھا اس سے یہ جو homogenous differential equation ہے وہ separable بان جاتی تھی اچھا اب آپ اس differential equation میں dependent variable کتنے اور independent کتنے ہیں dependent بھی ایک اور independent بھی ایک independent تو x ہے اور ہے تو اس قسم کی differential equation میں جس میں dependent variable ایک ہی تھا اس میں آپ dependent variable y export کرتے تھے لیکن جو یہ ہماری حصو کتنر consideration ہے اس میں dependent variable دو ہیں تو پھر یہاں آپ کو دو substitutions کرنی ہے کرنی اس قسم کی ہے یعنی substitutions کیا کرنی ہے پچھل lecture میں ہم نے dependent variable کون کون سے ہیں ایک y اور z تو آپ y is equal to u export کر لیں and z is equal to v export کر لیں وہاں ایک کیا تھا یہاں دو کر لیں اچھا اب اس کے consequences بھی ہوتے ہیں اس کا dimension نکالتا ہوتا ہے dy کا اس کا نکالیں ڈی y کیا ہوگا پھر آپ کے پاس u dx plus x du اور dz کیا ہوگا v dx plus x dv ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگئے اب یہ values یہاں پہ put کرنی ہے تو کیا آپ کے پاس آئے گا y کی جگہ کیا پوٹ کرنا یہ equation کی جو alter form تھی وہ کہاں گئی وہ نہیں لکھی میں چلیں بار equation number one میں یہ substitutions کرتے ہیں y is equal to u x plus اچھا ایک جو چیز رہ گئی ابھی پوٹ نہیں کرنا ہم method تو discuss ہی نہیں کر رہے ہم یہ step کرنے کی روٹ نہیں بار last lecture میں discuss کیا تھا کہ اگر یہ integrable ہے جیسا کہ یہاں پہ ہو گیا لیکن exact نہیں ہے جو کہ یہاں پہ exact نہیں ہے اور homogenous ہے تو یہ ویلی substitutions کر کے کچھ ہم نے result دے کے آئے تھے وہ اب نہیں کرنی ہم نے وہاں پہ prove کیا تھا اگر یہ zero نہیں ہوگا تو اس کا reciprocal integrating factor ہوگا آپ کو یاد ہے وہ جو differential equation جو پچھلے ہم جو first out of differential equation ہوتی تھی جس میں dependent very will ایک ہوتا تھا اگر وہ exact نہیں ہوتی تھی تو آپ integrating factor معلوم کر کے اس exact بنایا کرتے تھی وہ integrating factor معلوم کرنے کے طریقے زیادہ تھی depending on the nature of the differential equation یہاں جو integrating factor معلوم کرنا وہ یہ ہے اس کا reciprocal اب سب سے پہلے آپ نے یہ confirm کرنا x p plus y q plus z r کہیں zero تو نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا ہے p بتا دیں کہ کیا y plus z into z اور پلس اب اس کو جی next plus کیا کرنا x p آپ نے کر لیا plus y q جی y q وہ ہے minus z x plus z r r کیا ہے x y اچھا اب دیکھیں کیا پنت ہے x y z plus x z square minus x y z پھر plus x y z کیا بنا یہ آگیا x y z plus x z square یہ zero نہیں آیا x p plus y q plus z r zero نہیں آیا so one over x p plus y q plus z r جو کہ کس کے برابر ہے x y z plus x z square is simplify क्या common nikلتا یہاں سے x z common nikلتا kya rai y plus z into x z into y plus z exact نہیں ہے اور homogenous ہے وہ جو substitutions کرنی کر رہا تھا میں وہ نہیں کرنی وہ method discuss کر لیا ہم نے substitution کر کے اور وہ substitutions کر کے جو method discuss کیا اس کے accordingly xp plus yq plus zr اگر 0 نہیں ہے تو اس کا reciprocal integrated factor اچھا آپ کیا کرتے ہوتے ہیں پھر بھی integrating factor کو کیا کرتے ہوتے ہیں multiply کرتے ہوتے ہیں differential coin کے ساتھ تو آپ اس equation number 1 کو اس integrating factor سے xp plus جو کہ آیا ہے ہمارے پاس xz into y plus z اس کو equation number 1 کے ساتھ آپ نے multiply کرنا ہے multiply کریں کیا بنتے ہیں multiply کرنے کا مطلب divide ہی کر رہے ہیں یعنی یہ divide ہی کر رہے ہیں y plus z into z dx divide ہی کیا آجے گا xz into y plus z آگے minus z x dy divide by xz y plus z پھر پلس x x y d z over xz y plus z is equal to 0 جی کیا کیا ہوا dx dx d x over x پھر xz کٹا اور کیا بچا minus dy over y plus z اور ڈی 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 z is equal to ادھر تو مسئلہ بڑی سانی سے آل ہو گیا بھائی پر ادھر مسئلہ خراب ہے اس مسئلہ خراب کو لیتے ہیں یہ تو انٹیگیشن ہو جیسے گی نا dx over x تو وہ اس کو کرتے ہیں یہ آگیا ہے dx over x lcm دیا تو کیا آتا ہے z into y plus z ٹھیک ہے اور یہ پھر یہاں آئے گا z minus z dy minus y dz negation کامل لیا بھائی تو یہ یہ تو پرابلم ہے ابھی یہ تو اس آل نہیں ہو سکا اس کو کیسے انٹیگیریٹ کریں کئی غلطی تو نہیں کی تو یہ ٹرم پہلی والی کا تو issue ہے کوئی نہیں اسی کا issue ہے اس issue کو اب resolve کرتے ہیں ذرا دیکھیں dx over x minus z dy minus y dz اگر یہ والا z میں common نکالوں تو میرے پاس بنے گا z square y over z plus one کیا خیال ہے اور اب آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہ بن گیا ہے differential کس کا d y over z کا differential بن گیا اور نیچے y over z is equal to 0 سمجھ تو نہیں آئی نہیں آئی نا یہ موٹ آکے بیٹھے ہوئے ہو تو نہیں آئی d y over z اس کا differential جب کریں گے تو کیا آئے گا z dy minus y dz over z square یہ نہیں آئے گا تو یہ جو سارا ہے z dy minus y dz over z square وہ یہ نہیں بن جگا d y over z اور نیچے البتہ یہ چیز جو ہے اس کو آپ لکھیں گے y over z plus one آگی سمجھ فران تو آپ تو بہت آسان ہو گیا کام اب اس کی انٹیشن کر دیں میں یہاں تک اس ٹیپ ریپیٹ کر دوں چونکہ پھر میں نے اس کو صاف کرنا original differential equation اس کی integrity check کر لی کہ integrable ہے integrity condition جو تھی یہ والی تھی یہ zero کے برابر آگی ہے اس کے بعد ہمیں پتا چلا exact نہیں ہے یہ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ تو homogenius ہے homogenius کیلئے کیا ہوتا ہے x p plus y q plus z r اور اگر non zero ہو تو اس کا reciprocal integrating factor ہوتا ہے ہم نے calculate کیا x p plus y q plus z r وہ non zero آیا اور اس کا reciprocal پھر multiply کریا ہے equation one کے ساتھ یہ form one گئی ہے اب اس کو solve کرتے ہیں یہ solve کرنی کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ کے پاس آ جاتا ہے integral dx over x minus integral d y over z divided by y over z plus one is equal to zero جی اس کی integration کیا آئے گی log x اس کی integration y اور ادھر پھر log c log x اور یہ بنجے گا اس کو simplify کر لیں log x minus log y plus z over z log c تو کیا بنے گا فارمولا یہاں پہ log x over y plus z over z log c تو یہ دونوں طرف anti log یہ آپ کو پتہ log cancel کیسے ہوتا ہے یاد دونوں طرف basically ہم anti log لیتے ہیں یہ جو ایسے کاٹتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ anti log لے رہے ہیں یہ بنا log x z over y plus z is equal to log c یہ بھی step میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ بچے پوچھتے ہیں یہ کٹا کیسے ہے تو e raise par log c اب یہ کٹتا ہے آپس میں anti log اور کیا رہے گا آپ کے پاس x z over y plus z is equal to c یا پھر x z is equal to c into y plus z this is the required answer hopefully method سمجھ آ گیا ہوگا اگر کسی بچے کو یا بچی کو نہیں سمجھ آیا تو پوچھ لیں کیا کیا ہم نے homogenous equation تھی integrable تھی exact نہیں تھی تو اس کا integrating factor والا جو فارمولا ہے وہ ہم نے develop کیا یہ پہلے prove کیا پچھلے lecture میں آپ دیکھ لی جائے گا جا کے وہ میں نے prove کیا x p plus y q plus z r non zero تھا اور اس کا reciprocal indicating factor ہوا اس کو multiply کرا کے بھی بھنس گئے تھے کہ یہ کیا مصیبت آگئی ہے تھوڑا سا پھر سوچا کہ یہ تو differential بن جائے گا تو differential بن کے ہم نے اس کو ld pld solve کر لی thank you ی ی ہ cigar کر کچک 쳐 کچک 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 موسیقی